اسلام علیکم میں ہوں انیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنید انیزہ یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بننے والی پودینہ انار دانہ چٹنی تو جلز دیکھتے ہم اس لکن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم تین ٹیبل سپون انار دانہ لیں گے اسے دس منٹ پہلے پانی میں اچھی طرح بھگو کے رکھ دیں ون فورت باول فریش ہرہ دھنیا ہاپ پاول پودینہ لیں گے اسے پانی سے اچھی طرح واش کر لیں ون فورت گلاس پانی دو ٹیبل سپون کشمش ون فورت ٹی سپون سفیز زیرہ ایک میڈیم سائز کی ہری میچ لیں گے ون فورت ٹی سپون نمک ون فورت ٹی سپون کالی میچ پاوڈر دو ٹیبل سپون لیمو کا جوس لیں گے تو یہ تھی ہماری ساری چیزیں اب بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے بلینڈر میں پودینہ ایٹ کریں گے ہری میچ اسے باریک باریک ہم نے کاٹ لیا تھا ہرا دھنیا ایٹ کر دیں کشمش سابت سفید زیرہ انار دانہ ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے نمک کو اپنے ٹیس کے امطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کالی میچ پاوڈر لیمو کا جوس ایٹ کر دیں پانی شامل کریں گے اب بلینڈر کو چلا دیں گے اور چٹنی کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے تو چٹنی ہماری اچھی طرح بلینڈ ہو چکی ہے اب بلینڈر اتار لیتے ہیں اب بلینڈ کی ہوئی چٹنی کو باول میں ایٹ کر دیں گے تو چٹنی کو ہم نے باول میں ایٹ کر دیا ہے اب پدینے کے پتوں سے گانیشنگ کر لیں تو تیار ہے ہماری زبردستی مزیدار سی جھٹ پٹ سے بننے والی پدینہ اناردانے کی چٹنی اب پدینہ اناردانے چٹنی کو کھا کر چک کر چک کر لیتے ہیں کس طرح کی تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی تھک چٹنی ہماری تیار ہوئی ہے کھا کے دیکھ لیتے ہیں کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار تیار ہوئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک کفرم سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ